لے کر آنی ہے یہ بتائیں گے دور صاحب یہ زیل سائنسز کے ذریعے کیسے پاوسیل زیل سائنسز زیل سائنسز کا جو بنیاد میں رکھاتا ہے نائنٹین نائنٹی میں میں نے اس کا نظام رکھاتا اور پھر اس پہ میں نے کافی ریسرچ کی انہی میں نے سکولز بنائی سکول آف آلٹینٹیو میڈیسن سکول آف ہیلنگ انیجی سکول آف مائنڈ سائنسز سکول آف یوگا سکول آف میڈیٹیشن سکول آف میگنم پاورز تو یہ میں نے بڑے زبردست طریقے سے اس کا ایک نظام بنایا ایک سسٹم بنایا اس چیزوں کا جس پہ مجھا جو پہلے میں شروع شروع میں کوئی تقریباً ٹو تھاوزن میں پیرانورمل سائنسز کے نام سے ایک انسیٹیوٹ لاہور میں کلمہ چوک میں چلاتا تھا تو ان پہ مجھا جو ہے ایک قائدازم گورڈ میڈل ملیا کافی ساری جو یہاں ملٹی نیشنل کمپنیز ایوارڈز ملے ان سے اور کافی جو جتنے بھی سوسائٹیز ہے یہاں پاکستان کے اس کی طرف سے سنارے لوگ جو پاکستان کی گولڈینز پرسنلٹیز ہیں ان کی طرف سے مجھا ایوارڈ ملا تو میں نے ایک اس چیز کو بڑے اچھی طرقے سے لیایا ہم اپنے آپ کو چینج کرنے کیسے ہم اپنے زندگی کو بہتر سے بہتر اور خوبصورت بنائیں پرسکون بنائیں یہ ساری نظام جتنے بھی سٹوڈیز ہے وہ جل سائنسز میں اسی چیز پر ہوتا ہے کہ آپ اپنے شخصیت کو کس طرقے سے بہترین بنائیں اپنے نیچرل ہیلتھ کو کس طرقے سے بہتر بنائیں اب یہاں پر ہزاروں ٹیکنیکس ہے ہم اگر آتے ہیں ہیلنگ انیجی ہے وہ آپ کے نیچرل ہیلتھ کو ٹھیک کرتے ہیں مائنڈ سائنسز ہے وہ آپ کے مائنڈ پاور کو انکریز کرنے کے مائنڈ پاور ہے وہ آپ کو جو نیچرل جڑی بوٹی ہیں یا کوئی ایسا کچھ ہے جو کچھ نظام جیسے ریفلاکسولوجی اکوپریشل زون تھرہ پہ کچھ ہماری پوائنٹس ہوتے جو ہم اس کو پرس کرتے ہیں کمپیوٹر کی کی بورڈ کی طرح ہم اگر اس کو پرس کرتے ہیں تو ہمارے بورڈی میں پروگرامز ہوتی ہے اس طرح اگر ہم جاتے ہیں یوگا کی طرف تو یوگا میں کوئی ایسا مومنٹس ہم کر لے کوئی ایسا کوئی مومنٹس کر لے یوگا اور ایچ ایم ایف کے بھی بہت سارے فوائد ہیں تو ہمارے لائف ٹھیک ہو جاتے ہیں اب ہم جب جاتا ہے میگنل پاور کی طرف تو اس میں ہے ایچ ایم ایف ہے پی ایم بیل ہے پاور آف مائنڈ اور بورڈی لائنگویجز ہے اور ایکٹیو سپریچول مائنڈ ہے کہ آپ اپنے سپریچول پاورز کو کیسے بڑھائیں سپریچول پاورز کو کیسے حاصل کیا جائیں آپ اپنے عبادات کو کتنا بہترین بنائیں اور ایک کیسیت میں بیڑھ کی آپ کو ایک جیسا کی سکون آپ کو قلبی سکون جب ملتے ہیں ایکٹیو سپریچول مائنڈ میں وہ جب آپ کو حاصل ہوتے ہیں تو بس وہی انسان کے لئے سب کچھ ہوتے ہیں صحیح بات ہے تو پھر انہیں کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے فیزیکل اور نہ ہی منٹلی طور پر وہ بڑی بہترین رہتے ہیں سکون کا ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے سب سے بڑھ کے سکون ریز یہاں پر ہم سب یہ سمجھتا ہے جیسا دپریشن ٹینشن ہم سمجھتا ہے کہ ہم ہس کی یہاں پر تھوڑا سا خوش ہو کے شاید ہماری ٹینشن ڈپریشن ختم ہو جائے نہیں وہ تو فور ٹائم بینگی یہ حال نہیں یہ عریضی ہے اچھا ہے کیونکہ ہسی آپ کی کئی مسلس کو چوہنا وہ ورزش دیتے ہیں ہسی آپ کی قلب کو تقویر دیتے ہیں دیکھیں بہت زیادہ ہسی نقصاندی بھی ہوتی ہے زیادہ ہسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے بلکل اصل میں جوہنا مقصد ہمارا ہے کہ ہم کچھ ایسا ترس بنائیں جو کہ ہر چیز ہمارے نارمل ہو ہر چیز نارمل ہو ہمارے نیگٹیو تھنکنگ بھی نارمل ہو بہت اگر زیادہ نیگٹیو انسان سوچتے ہیں تو ان کی لائف خراب ہو جاتے ہیں بلکل صحیح اور بہت زیادہ پالیٹیو سوچتے ہیں تو آپ جوہنا وہ نیگٹیوٹی کی طرف دیکھیں گے نہیں تو آپ کے ساتھ نیگٹیو ہو رہا ہوگا کیونکہ نیگٹیو سائٹ دونوں فولو دیکھیں بیالنس رکھنا ہوتا ہے اس طرح آپ کے نیچرل ہیلتھ کو بنانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا اصل میں مسئلے کی طرف حال کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے انہیں کی تھوڑے دیر کے لیے ہم ہاں سے یا تھوڑے سے خوش ہو کے ہم سمجھ لے کہ بڑا کچھ کیا ہم نے زندگی میں بہت سارا اور شاید ہمیں سارا کچھ ٹھیک ہو جائے انٹیٹینمنٹ ہو گئے افلا ہو گئے اس سے انسان کو عارضی تو بہت کچھ ملتا ہے لیکن مسئلے کے حال کی بھی چاہیے میں جانے چاہیے اچھے ناک سب یہ جو آپ نے ابھی پوری ساری بات ہے میں ساری جل سائنسس کا جو ہے نا جل سائنسس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اصل مسئلے کی طرف جائے جو آپ کو مسئلہ ہے پہلا اس کو جان لو اس کو سٹڈی کر لو جل سائنسس میں یہ سکھایا جاتا ہے اور اس کا حال پر بہت عزے ہے بہت آسان ہے فوراں یوں ٹھیک ہو جاتا ہے جو آپ نے یہ ساری باتیں بتائیں بہت ہی کلکنگ لگیں مجھے بھی خود اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی یہ تو خیر ہمارے شو کے ذری اس پلاتفارم کے ذری ہمارے ویوورز نے آپ کو دیکھا آپ کی یہ ساری ویلیوبل باتوں کا ان کو پتہ چلا لیکن وہ لوگ جو آپ کے کیمپ میں آنا چاہیں جو آپ کے انسیٹیوٹ میں فری لیکچرز لینا چاہیں تو ان کے لئے کیا ٹائمنگ زیدلیبل ہوں گے جی ہم نے سٹڈی کو تو ابھی جو فری لیکچر ہے سٹڈی کو چار بجے ہوتی ہے تو چار بجے جتنے بھی لوگ ہیں آ جائیں اور فری لیکچر میں لیکچر دیتا ہوں کافی سارے دیس چینج آتا ہے بلیو میں اسی وقت بیٹھے بیٹھے لوگوں کے کچھ لوگوں کے چینج آ جاتا ہے جب میں ان کو لیکچر دیتا ہوں وہ ایک گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے کا لیکچر ہوتے ہیں اور اس میں لوگ چوہے نا اپنا بلکل اپنے آپ کو چینج سمجھتے ہیں پھر ہمارا ایک اچھا انوائمنٹ ہے ائر کنڈیشن انوائمنٹ ہے خوبصورت سا انوائمنٹ ہے بہت اچھا حال بنائی ہوئے ہم نے چائے بھی پلاتے ہیں لوگوں کو اور ائر کنڈیشن ماہول بھی بٹھا دیتے ہیں بلکل اور ساتھ چوہے نا ان کو فری لیکچر بھی دے دیتے ہیں اور ابھی ایک آپ کا بہت اچھا سا میسج ہونا چاہیے اور اسی کے ساتھ میں آپ سے لوں گی اجازت دیتے ہیں آپ کو کہوں گی خدا حافظ اور ہم بڑھیں گے آگے تو ایک کیارہ سا اچھا سا اسی ٹاپک کے رگارنگ کوئی میسج جی میں ویورز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے نیچرل طاقتوں کو پہچان لے اپنے مائنڈ پاور کو جان لے اپنے جو ہیلنگ فورس ہے اس کو جان لے اس سے فائدہ اٹھائے وہ اپنا نیچرل صحت کو سو فیصد بہتری طرف جا سکتا ہے ٹھیک کر سکتے ہیں اور پلیز آپ آئیں سٹرڈی کو چار بجے ہمارے پاس اگر دوسری شارعوں میں ہے وہ آپ سے کونٹیکٹ کریں ہم آنیئر پہ آپ کو موپائل کی ذریعے آپ کی آپ کو اٹیونمنٹ دے سکتا ہے سمدہ ہیلنگ انرجی کی ایچ ایم ایف ہیومن میگنیٹک فورس آپ کو اٹیون کریں گے آپ محسوس کریں گے اور ویدن ٹین منٹ آپ اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ اس فورس کو محسوس کرتے ہوئے آپ اپنے نظام میں چینج لائیں گے یہ سو فیصد چینج ہوتی ہے آپ کی لائف میں یہ نہیں کہ ہم آپ کو بہت پڑھا پڑھا کی یا پھر بہت سے کتابوں کو پڑھاتے یا کچھ لٹیچر کو پڑھاتے نو نو آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو کہ اسی وقت آپ میں چینج آ جاتا ہے ریڈیو کے طرح آپ کو اٹیون کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ایسی کے ساتھ ایسی کے ساتھ ایسی کے ساتھ ایسی کے ساتھ کہ آپ آیا اور اپنے اتنی ساری امیچے باتیں بتائیں ایسی کے ساتھ